یہ آج کل میں آیا ہے کہ پنجا جو ہے وہ تا قیامت کوئی ثابت نہیں کر سکتا اور بدت ہے تو حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کرا تو کیا مولا علی جب پانچ سال آل موز ساڑھے پانچ سال تھا خلیفہ راشد رہے ہیں تو رسول اللہ کے پنجے کی شبیع بنا کے انہوں نے اپنے گھار کے اوپر یا مسجد نوی میں یا کوفے کی جامعہ مسجد میں لگائی تھی ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جیس گا بابا پہلی بات یہ دیکھو کہ بدت ہوتی کیا ہے اگر یہ بدت ہے بھی تو جس نے پورے دین کو ڈھا دیا پہلے اس کی خبر لو یعنی یہاں پر دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی شیعہ بدت کر بھی دے تو یہ عوام شیعہ کی بدت زیادہ خطرناک ہوگی ہے جنہوں نے اشرف الانبیاء کو دیکھا اور انہوں نے بدتیں کی وہ زیادہ خطرناک ہوگی کیا ہوگی زیادہ خطرناک مثال کے طور پر اشرف الانبیاء کے دور میں جو سال کی ابتداء تھی وہ ربیل اول سے ہوتی تھی اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا اب انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے یہ جو محرم سے سال کی ابتداء ہوئی ہے یہ بدت تھی یعنی تفصیل سے کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی سال کی اسلامی سال جو سنت نبوی ہے وہ ربیل اول سے شروع ہوتا ہے اور اسلامی کلینڈر جو بدت عمری ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے کرو ڈسکس اس کو بدت کو اشرف الانبیاء نے حج تمتو کا حکم دیا کفار حج تمتو نہیں کرتے تھے انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اشرف الانبیاء کے اس حکم کی مخالفت کی اور حج تمتو کو ختم کیا یہ بدت ہے آپ بدت کے بارے میں یاد رکھیں کہ جو ہے ادخال الشیع فی الدین ما لیس فی الدین کہ دین میں اس کو داخل کرنا جو دین میں نہیں تھی مثال کے طور پر ترابی شیعہ سنی کے نزدیک یہ ماہ رمضان کے نوافر تھے نوافر لیلت الرمضان تھے اور ان موصوف نے کیا کیا اس کو جماعت سے کر دیا اور اس کے بعد کیا جملہ کا نعم البدعتو کہ یہ اچھی بدت ہے ایک تقسیم شروع ہوئی اچھی بدت اور بری بدت اب اہل سنت بے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے تو بدت مثلا فلانی چیز اب دیکھنا یہ ہوگا یہ بدت حسنہ ہے یا بدت سیعہ ہے جبکہ بدت بدت ہے سوال یہ ہے کہ آپ کو حق ہے کہ بدت کو اچھا کہیں اور برا کہیں جبکہ بدت بری ہوتی ہیں تو کیا یہ والا چانس دوسرے کو نہیں دیں گے اب تو اب یہی سوچ لیتے کہ تم آل رسول کے ظلم کو چھپاتے ہو ہم ان علم تابوت و زلجونے سے آل رسول کے ظلم کو اجاگر کرتے ہیں کہ ان پر کیا ظلم ڈھایا گیا تو ایک احتمال دے لو کہ آل رسول کا اس میں دفاع ہو رہا ہے یہ بدت حسنہ ہوگی ان کا بھی وہی اعترام کر لو جو انہوں نے کیا اگر اشرف الانبیاء کے موجزات کو دیکھنے کے بعد کسی کے پاس اتنی گنجائش ہے بدت کو جاری کرنے کی تو یہ تیرہ تیرہ سو سال بارہ بارہ سو سال بعد والوں کو تھوڑی سی تو گنجائش دو اگر دین میں کسی چیز کو شامل کیا جائے مثال کے طور پر کیا کہا جائے زور کی نماز پانچ رکت ہے فجر کی نماز چار رکت کر دی آج سے یہ بدت ہوگی مثال کے طور پر مسلمات میں سے ہے کہ تقریباً سب نہیں کہ واجب نماز میں ایک سورہ حمد ہے کوئی اس کو دو کر دے یا مثال کے طور پر کہ اور چیز بڑھا دی جائے کہ دو سجدوں سے میرا دل نہیں بھرتا مثلاً دس ہوں تو واقعاً زیادہ بہدانیت نظر آتی ہے تو یہاں پہ کہا جائے گا یہ بدت ہے کہ دین میں وہ چیز داخل کر دی جائے جبکہ وہ دین میں نہ ہو تو اسلام میں ایک اصول دین ہے ایک فروع دین ہے تو اصول اور فروع کی تو بربادی لگا دی جب اللہ سبحانہ و تعالی کو جسم بنایا جا سکتا ہے سینسٹیف وہاں ہونا چاہیے جب ہر معرفت کے منبا کو اور مزدر کو یعنی رسالت کو حجر و حزیان و بکواس سے نسبت دی جا سکتی ہے سینسٹیف وہاں ہونا چاہیے اب کچھ چیزیں اسلام میں ایسی ہیں کہ جو موبا ہیں اب یاد رکھیں کیونکہ ان صاحب کا تعلق جو ہے گھومپر کے بلاخر وحابیت سے اور اہل حدیث سے ہے تو وہ چیز ایک باقی رہتی ہے لیکن ہاں چلو جی بنو میہ وہ کہنا شروع کیا اچھی بات ہے لیکن بنو میہ وہ کہہ کر یہ نہیں ہو سکتا کہ چھوٹے کسی مجرم کو کہہ کر آپ کو بارگیننگ کریں گے بڑے مجرم کے جرم کو چھپا دیا جائے بنو میہ کے جتنے بھی مظالم ہیں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ تین طلاقوں کی بدد جو ہے وہ یزید نے شروع کیے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یزید نے رسول اللہ کو حجر و حزیان و بکواس کی نسبت دی پس آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کام یزید نے کیا تھا تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا اس سے کہ یزید پر ڈال کے کسی اور کو بچا رہا ہے تو دین کی بربادی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے لگائی دیکھنا چاہیے لگنا شروع کہاں سے ہوئی اور بڑی کس نے لگائی اور یہ ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ ایک نظریہ چل رہا ہے کہ اپنے آپ کو لبرل ظاہر کریں ایسا ظاہر کریں دیکھیں ہم تو دشمنانے اہلے پیس سے نفرت کرتے ہیں اہلے پیس سے محبت کرتے ہیں بند کر دو یہ بلکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی شیطان کا ماننے والا ہم سے کہے کہ میں نے تمہارے رسول کا نام لینا احترام سے شروع کر دیا ہے اب تو شیطان کو برا کہنا چھوڑ دو یعنی پریکٹیکلی واقعا جو شیطان کے ماننے والے ہیں وہ آ کے ہم سے کہیں کہ آپ عوض بللہ میں شیطان رجیم اور شیطان کی مذہمت چھوڑ دیں آج سے ہماری کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کا احترام کریں گے یا یہ کہ چلو جی وہ ہم اللہ کا بھی احترام کریں گے ایک مجسمہ اللہ کا بھی رکھ دیں گے تو کہا جائے گا بابا تم اللہ کو مانو نہ مانو رسول اللہ کو مانو نہ مانو ہم شیطان کو نہیں مانیں گے آپ بنو میا کو کہیں نہ کہیں آپ اہل بیت کی تعریف کریں نہ کریں ہم دشمنان اہل بیت کو نہیں چھوڑنے کے کوئی بارگیننگ کی چیز نہیں ہے یہ اب یہ کہنا کہ یہ پنجاب عدد ہے قیامت تو کوئی جواب نہیں دے سکتا تو واقعا اگر کوئی یہ سوچ ہی لے مثال کے طور پر کہ حجرِ اسوط جو ہے اس کے پر چاندی چڑھائیے قرآن سے ثابت کرو قیامت تک تم جواب نہیں دے سکتے تو واقعا کوئی نہیں دے سکتا کوئی دے سکتا جواب یعنی واقعا کوئی جواب دے سکتا ہے کہ حجرِ اسوط کے اوپر چاندی یہ قرآن سے ثابت کرو حجرِ اسوط کی شکل ایسی ہونی چاہیے چاندی چڑھا کے جو کر دیا ہے اس کو عویل شیپ مسکا ہو یعنی واقعا قرآن سے آپ ثابت کریں گے اچھا بس قرآن سے ثابت نہ کریں تو عدد کر دیں حجرِ اسوط جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا ٹوٹنے کے بعد اس کو خول چڑھایا خول چڑھانے کے لئے یا لوہا ہوتا یا سونا ہوتا یا چاندی ہو گئی اس کے لئے قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے اب جو اس کا شیپ ہے بلاخر یا اسکوائر ہوتا ہے ریکٹنگل ہوتا ہے یا سرکل ہوتا یا اول ہوتا بلاخر کوئی تو ہوتا آپ جو بھی شیپ کرتے اس کے بارے میں یہی سوال ہوتا خانے کعبہ کا غلاف یعنی واقعا اسی طرح سے خالص رشم کا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی طرح سونے کا کام ہوتا تھا کہا جایا کہ اجازت ہے ایسے ہو جائے جو آیتیں لکھی جاتی ہیں کیا واقعا نہیں قرآن میں ہے کہ خانے کعبہ پر غلاف میں یا آیتیں لکھو لکھا ہے واقعا لکھا ہے ایسا کہیں اور اس سائز کی لکھو یا اس میٹریل کی لکھو سونے کیوں کیوں کی چاندی کیوں کالا ہو کے سفید ہو ریشم کا ہو یا کارٹن کا ہو کہا جائے گا یہ خانے کعبہ کے احترام میں ہو رہا ہے اسلام نے منع نہیں کیا ایک عظمت نظر آ رہی ہے مقام ابراہیم کے اوپر غلاف ہو یا شیشے کا فریم لگا ہو اب اس کی چھت جو ہے مقام ابراہیم کی وہ ایسی ہو یا فریٹ ہو گولڈن ہو یا سلور ہو کون سے میٹریل کی ہو اسے وہ کے قیامت تک ثابت کر سکتا ہے یا مثال کے طور پر قرآن کی جلد گائی کی خال کی ہو گیڑ کی خال کی ہو اسلام نے ایک بتا دیا قرآن نجس چیز سے لکھنا بھی نہیں ہے نجس کرنا بھی نہیں ہے اس کی جلد جو ہے وہ مردار کی نہ ہو نجس نہ ہو نہ نجس الہین جانور کی ہو نہ مردار کی ہو کیوں اسلام کا احترام یہ فقی مسائل ہیں اب وہ جلد لال ہو پیلی ہو نیلی ہو اب کوئی کہا کہ جی قرآن گولڈن چھپ رہے ہیں یعنی اس کی جلدیں گولڈن ہیں تا قیامت تم ثابت نہیں کر سکتے واقعاً کوئی نہیں ثابت کر سکتے کوئی آیت نہیں آئے گی کہ قرآن کی گولڈن جلد جائز ہے یہ رسوم ہے کلچر ہے یہ مثال کے طور پر شور مچایا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے پندرہ شابان کو حلوہ ایک دور ٹی وی کا پروگرام تھا کہاتا تھا پی ٹی وی سے میزان وہاں پر بحث چل رہی تھی دیوبندی بریلوی میں کافی دیر ہو گئی میں نے کہا رکھے رکھے تھوڑی بات میں نے کہا حلوے کی بات ہو رہی ہے آپ دونوں کا یعنی بریلوی تو ظاہر ہے اس معاملے میں حق پر سے دیوبندی زیادہ سنسری ہو جاتے ہیں اسے ہم نے دیوبندی سے کہا آپ بجائے پندرہ شابان کے حلوے کے عید کے دن کی سوئیوں کو ڈسکس کریں یعنی جس دلیل کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ حلوہ ثابت نہیں ہے باپا اسی دلیل کی بنیاد پر سوئیاں ثابت ہیں اچک حجلہ ثابت ہے پھینی ثابت ہے عالم عرب میں جو ہے وہ حریصہ اور حلیم بنتا ہے سب سے زیادہ ماہ رمضان میں وہ ثابت ہے باپا کلچر کی چیزیں پورے عرب دنیا میں جریبیوں کا زور ہوتا ہے ماہ رمضان میں یہ لکھا ہے کلچر کی بات اچھا عید کے دن کیک لکھا ہے کلچر کی بات یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ مختلف ایام کی کوئی نہ کوئی ایک اسپیشیلٹی ہو جاتی ہے اب آتے ہیں بڑی تیزی تبرکات کی جانب کیونکہ ان پر حملہ کیا گیا ہے جتنے بھی تبرکات ہیں ایام اعزا کے ان کا اصل جو حدف ہے یاد رکھیں وہ امام حسین کی مظلومیت کو اجاگر کرنا ہے اور یہ ہمیں بھی جان لینا چاہئے ان میں سے اکثر نوحہ مرسیہ سوس سلام یہ کس کے لیے ہیں مسائب کو بیان کرنے کے لیے بول کے اور یہ جو تبرکات ہیں یہ در حقیقت امام حسین کی کسی نہ کسی مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں مثال کے طور پر زلجنہ زلجنہ جو ہے وہ کیا ہے امام حسین کی سواری جب ان کی شہادت کے بعد خالی واپس آئی یعنی تنہا واپس آئی اور سوار نہیں تھا تو یہ علامت ہے اس بات کی وہ شہید ہو گئے تنہا سواری کا آنا جو ہے وہ ایک خبر تھی کہ وہ شہید کر دئیے گئے لہٰذا اکثر جگہ جب محرم میں زلجنہ نکالا جاتا تھا پہلے وہ یہی ہوتا تھا کہ جیسے امام حسین کے مسائب پڑے اللہ خوتلال حسین وب کربلا اللہ زبحل حسین وب کربلا اور بی بیاں نے رونا شروع کیا اور زلجنہ خیمے میں آیا تو این اس وقت مجلس میں زلجنہ لاتے تھے اصل زلجنہ کی جو حدف ہے وہ یہ ہے کیا اس کے لئے دلیل چاہیے اب اگر بی بیوں کے حسینی میں اونٹ ہوں اگر وہ سیاد تازہ ہو رہی ہے تو ایک واقعے کو کہ جس کو بھولانے پر بڑے بڑے خبیص اور پلیت اور شریر بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ لگے رہے ہمارا پورا پورا زور یہ ہے کہ اس واقعے کو بھولانے نہیں دینا ہے اب یاد رکھیں ماتم جو ہے اگر اس پر کوئی اہل سنت اعتراض بھی کرے کہ جی یہ سوگ اور سوگ تین دن تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جواب اس وقت پہلی محرم کو جبکہ دنیا میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ خلیفہ دوگن کا قتل جو ہے پہلی محرم کو ہوا وہ یا ہوا ہے چھبیس کو یا ستائیس کو تو یہ جو آپ دن منا رہے ہیں تو کیا پرسوں قتل ہوا ہے یعنی امام حسین کی مقابلے میں آپ کہتے ہیں سوگ تین دن سے زیادہ نہیں ہے تو پہلی یوم عمر جو ہے وہ کب ہوا ہے ان کی وفات یا شہادت یا ان کی ختل کب ہوا ہے اٹھارہ کو زور لگایا جا رہا ہے اٹھارہ زلج کو خلیفہ صفحوم کے ختل کا جو جناب عائشہ کے حکم سے ہوا تھا تو وہ بارہ کو ہوا تھا آپ اٹھارہ کو زور لگا رہے ہیں تو بابس اٹھارہ کو بھی اگر مان لیں گو کہ ثابت نہیں ہے تو کیا بھی تین دن ہوئے ہیں ان کے کیوں دن منا رہے ہو تو بخص تو نظر آ رہا ہے کہ یوم رسول اللہ منع ہے یوم اہل بیت منع ہے دوسروں کے یوم منعے جا سکتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ازاداری میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لئے ہیں اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں یہی نوہ مرسیہ سو سلام گریہ ماتم چاہے ہاتھ کا ماتم ہو خمہ کا ہو زنجیر کا ہو تو اس کو سوگس سے زیادہ دیکھنے میں اس کو مظلوم کی مظلومیت کو پروپگیٹ کرنے کے آلات میں سے ماننا چاہیے چاہے وہ لکڑی کا ہو اور چاہے وہ لوہے کا ہو چاہے وہ چھوٹا اتنا سا ہو اتنے تنے بھی ہوتے ہیں اصل حدف یہ ہے کہ رسول کے نوازے کے چھ مہینے کے بیٹے کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا تیر مار کر نبی کے نوازے کی آغوش میں قتل کر دیا گیا تھا اصل حدف جھولے کا یہ ہے چاہے وہ کسی بھی سائز کا ہو بلکل ویسے ہی اب اس کے لئے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اہل حدیث اور ساتھ میں سلفی اور وہابی ٹائپ کے لوگوں کے ایک فلسطین کے لیڈر شیخ احمد یاسین شیخ احمد یاسین کو اسرائیل نے مارا جبکہ وہ معذور تھے کس پر تھے ویلچئر پہ ان کی وفات جب بھی منائی جاتی ہے ویلچئر اٹھائی جاتی ہے اب یہاں سوال کیا جائے ویلچئر قرآن میں ہے ویلچئر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کسی حدیث میں ویلچئر جو ہے حلیفہ ابالد ووم اسے بوم نے اٹھائی دی کسی کے موت پہ کہا جائے گا نا یہ سمبل کے طور پر اچھے کس کے سمبل کے طور پر ہے مثال کے طور پر قائدِ آزم کی قائدِ آزم کی یومِ وفات پر ویلچئر کا ہے سنس آتمہ جنہ کے یومِ وفات میں ویلچئر کا سنس ہے لیاقت علی کے اس میں ویلچئر کا ہے نہیں ہے ہم مثال لیاقت علی کی یومِ وفات میں ممکن ہے کہ اگر کوئی فلم بنائے کوئی بنائے تو پسٹول کو دکھائے گا گن کو دکھائے گا ہے سنس بلکل سنس ہے قائدِ آزم یہ جنابِ فاطمہ جنہ والے میں امکان ہے جیسے کہ جنابِ فاطمہ جنہ کو مارا گیا ان سے ریلٹ دکھائے جائے گا شیخ احمد یاسین کی موت میں ویلچئر دکھائے جائے گا کیوں کہ جی اسرائیل نے ایک بوڑے شخص کو کہ جو اپاہش تھے چل بھی نہیں سکتے تھے اور اس کو میزلز کے ذریعے سے مارا کس عالم میں کہ وہ ویلچئر پہ تھے ویلچئر در حقیقت ان کی پوری شہادت یا قتل کی داستان کو بیان کرتی ہے جھولا جو ہے نہ اس کو ہم اللہ مانتے ہیں نہ رسول مانتے ہیں نہ اصول دین نہ فروہ دین نہ ہم جھولے سے کچھ مانگتے ہیں ہاں کیونکہ یہ حضرت علیہ اصغر کی مظلومیت کو بیان کر رہا ہے تو کیونکہ یہ خود ایک مبلغ ہے اس کا احترام کر رہے ہیں اب اگر کبھی کوئی علم پکڑے تو ہمیشہ کہتے ہیں اس علم کو پکڑنا کہ جی میں نے علم جا کے پکڑا یہ وہ بلکل وہی کیفیت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب اور بزرگان خانِ کعبہ کے غلاف کو پکڑتے تھے خانِ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا مانگنے کے معنی یہ ہیں کہ جیسے اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ اللہ کے کرتے کو پکڑا ہے یعنی اللہ کو ہلا رہے ہیں یعنی کیا تعلق ہے اللہ سبحانہ وآلہ سے راز و نیاز کرتے میں خانِ کعبہ کے کپڑے کو ایسے کرنا تو جتنے بھی تبرکات ہیں ان کو لوجیکلی ڈسکس کرنا چاہیے جاننا چاہیے اور ازاداری میں جو سب کو پرابلم ہے کہ جی دیکھا تو نکاح ٹوٹ جائے گا یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے بھی بیان کی وہ ساری بات یہ تھی کہ یہ مظلومیت آگے بڑھے نہ اور ہمارے علماء نے اتنا ہی کام کو آگے بڑھایا لہٰذا کبھی بھی کسی نے بھی سوال کیا کہ ایسا کر سکتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں ہمیشہ علماء نے جواب دیا اگر اس کے ذریعے سے کربلا کے کسی واقعے یا کربلا کی کسی حادثے کی جانب توجہ ہوتی ہے اور پردہ اٹھتا ہے اور اس کام کی وجہ سے کربلا کا خاص موضوع بھولائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے پریزرف ہو جاتا ہے دشمنوں کی سازش سے بچ جاتا ہے تو وہ سارے کام جو ہیں وہ سواب ہیں کس عنوان سے سوک کے عنوان سے نہیں کس عنوان سے فروہ دین کے عنوان سے نہیں کس عنوان سے اسورہ دین کے عنوان سے نہیں کس کو بیدت کھا جائے اس عنوان سے ظالموں کو جن پر خدا ون تبارک وطالع کی اور انبیاء کی اور ملائکہ کی اور انبیاء کی اور اوسیاء کی اور تمام مومنین جنوں انس کی لانت ہو ان کے جرائم کو چھپایا جا رہا ہے تو ہم ان جھولوں کے ذریعے علم کے ذریعے تابوت کے ذریعے بیڑیوں کے ذریعے توق کے ذریعے زنجیروں کے ذریعے اور دنیا بھر میں سیکھڑوں قسم کے جو تبرکات ہیں یہ پوری ایک فیرست ہے ان سب کے پیچھے جو حدف ہے وہ آل رسول کی مظلومیت کو چھپانے کی سازش کو ناکام کرنے کے لی سلوات پرانی برمحمد وآلیم